ہلو ہلو ویلکم ٹو ہماری چینل آپ کی میری ہماری چینل ابھی تک آپ نے ہماری چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ضرور کر دینا چیئے کہانی آگے دیکھتے ہیں یہ ایک ایک ایکسٹرا چپٹر ہے جو مین کہانی سے باہر ہے اس میں کہانی کچھ ایسی ہے کہ جو گارڈ ایمپرر ہے وہ گارڈ ریلم چھوڑ کے الگ الگ چیزیں ایکسپیڈینس کرنے کے لیے پرتفی لوگ آئے ہیں یہ ہے ان کا گھر اور یہ ہے وہ فان جیو جین وہ ایک الیج پرسن ہے لیکن یہ اس کا سیکریٹ ہے وہ ایک ہسپیٹل چیئرمن سرجن ہے اور جنگ ہوا یونیورسٹی میں جانی مانے پروفیزر ہے یہ ہے فان شاو وہ ایک انیمپلوئیڈ پرسن ہے لیکن وہ ورلڈ کا ٹاپ نوچ ہیکر بھی ہے وہ دوسروں کے گھر میں رہتا ہے اور ان کی ہی چیزوں پر نرپ رہتا ہے وہ صفائی کا راتہ اور کہتا ہے آپ باہر کیوں دیکھ رہے ہو لیلر پرنس ابھی جلدی گھر واپس نہیں آنے والا جیو جین کہتا ہے تمہاری کونسے آنکھ نے یہ دیکھ لیا کہ میں اس کا ویٹ کر رہا ہوں میں تو میری گیم کھیلنے میں تلین ہوں فان شاو صفائی کرتا ہوا کہتا ہے پچھلے افتے ٹیمپل رنڈ کھیل رہے تھے اور اس بار فروٹ نینجا کیا ایسی برین لیس گیم کھیلنے میں آپ کو مزا آتا ہے جیو جین کہتا ہے مجھے اچھا لگتا ہے مجھے ڈسٹرب مت کرو میں ورلڈ کے فرسٹ رینگ پہ پہنچنے والا ہوں فان شاو گیتا ہے اچھا ٹھیک ہے اور وہ سوچتا ہے فیوچر میں آگے جا کے اسے بہت ڈیفکلٹیز آنے والی ہے تو وہ گیم کھیل کر ہی خود کو بہلا سکتے ہیں اور وہ ایپرن نکالتا ہوا گیتا ہے میں نے پورا گھر صاف کر دیا ہے پھر وہ فریچ کھول کے دیکھتا ہے کہ ہمارے پاس سارے گریڈینس ہیں لیکن صرف کولا نہیں ہے اور وہ جیو جن کو گیتا ہے چلو باہر خریدنے چلتے ہیں چھوٹے بچوں کو وہ بہت اچھا لگتا ہے اور ہم اس وقت تھوڑا گھم فر لیں گے جیو جن گیتا ہے میں باہر نہیں جا سکتا اور تمہیں اب بھی ایک چیز کو ٹھیک کرنا باقی ہے فان شاو گیتا ہے کونسی چیز جیو جن گیتا ہے دیکھو یہاں پہ میسی ہیر اور میسی کلوٹس فان شاو من میں بولتا ہے وہ پھر سے ایک سپول چائل جیسا بیہو کر رہے ہیں اور وہ جیو جن کو اٹھا کے لے جانے لگا جیو جن نے فان شاو کے ہی کپڑے پہنے تھے اور وہ فان شاو کے فون سے ہی کھیل رہا تھا اور ابھی فان شاو کو ہی اسے نیلا دھولا کے ریڈی کر کے باہر لے جانا ہے اور اس وقت بھی جیو جن کا بھی بھی گیم کھیلنا تو کنٹینیو ہی تھا فان شاو کہتا ہے اگر آپ اس طرح سے گوشٹ سلیو کو آرڈرز دیتے رہوں گے تو آپ کو اس ایکسپینسیو سرویس کی فیس چکانی پڑے گی اور وہ جیو جن کے پانچ سے فون لے لیتا ہے پھر وہ دونوں برش کرنے لگے جیو جن کہتا ہے لیکن میں تمہاری کیر تو کرتا ہوں نا تم مجھ سے سیلری کیسے مانگ سکتے ہو فان شاو گیتا ہے می ڈیر میجیسٹی کیا ہم اس وقت سے پیسہ گرنا شروع کریں جب سے ہم نے بلڈ کانٹرک کیا تھا جیو جن کہتا ہے وہ پرانا کرزہ تو میں نے پہلے ہی لکھ ڈالا ہے پھر وہ دونوں سٹریٹ پر کھوم رہے تھے سوپر وائلڈ نام کا ایک بوائی بینڈ ہے کل اسی شہر میں اس کا کانسٹ ہونے والا ہے کچھ لڑکیا اسی بوائی بینڈ کی بات کر رہی تھی کہ مجھے وہاں چاہنا ہے میرے کیوٹ آئیڈل سے ملنا ہے تب ہی جیو جن اور فان شاو اس کے پاس سے ہی گزرے تو وہ لڑکیا جو سوپر وائلڈ کی فین تھی وہ ان دونوں کو دیکھ کے ایک سیکنڈ کے لیے اپنے آئیڈلز کو بھول گئی کی دیکھو وہ دونوں کتنے ٹال اینڈ ہینڈ سم ہے وہ ضرور ہی کوئی موڈل ہوں گے جیو جن یلی کو فون کر رہا تھا لیکن وہ آن ایویلیبل بتا رہا تھا یلی ایک میڈیسن یونیورسٹی میں پڑھائے کرتا ہے ابھی نئے سال کا وقت ہے تو جیو جن اسے گھر بلانا چاہتا ہے فان شاو کہتا ہے کوئی بات نہیں اگلی بار ہم فلائٹ لے کے وہاں چلے جائیں گے پھر وہ گھر پہنچے تو لائٹس آف تھی تو فان شاو کہتا ہے لگتا ہے وہ سچ میں اس بار گھر نہیں آنے والا گھر کی لائٹس بند ہے وہ اندر چاہتے ہیں فان شاو جیو جن کے کان میں کہتا ہے وہ اب یہاں نہیں ہے تو ہمارے پاس بہت اچھا موقع ہے ہم اور زیادہ انٹینس لے کر سکتے ہیں میں تو اس موقع کا پورا فائدہ اٹھاؤں گا اوپر سے آپ کے پاس ابھی آپ کی گوڈ پاور بھی نہیں ہے اور آپ بہت ویک ہو وہ جیو جن کو دروازی کی اور پشکہ دیتا ہے اور اس کے کپڑوں میں اپنا ہاتھ ڈالتا ہے جیو جن گیتا ہے اپنا ہاتھ ہٹا وہ بہت تھنڈا ہے فان شاو گیتا ہے ابھی منع کرنے کا کوئی فائدہ نہیں یہ وہیں ایکسپینسیو سرویس کی فیز ہے میں ابھی وہ کلیکٹ کر رہا ہوں تو پھر جیو جن کچھ نہیں کر پایا وہ جلسے تیسے بولتا ہے کہ باسٹر تمہیں گوست ہو تم یہ کیوں کر رہے ہو تو فان شاو گیتا ہے میں نے جتنا بھی کلٹیویشن کیا وہ سب آپ کو بہتر طریقے سے سرف کرنے کے لیے کیا ہے ہر روز میں آپ کو بہترین سرویس دینے کے لیے پوری کوشش کرتا ہوں جیو جن اسے گالی دیتا ہے فان شاو گیتا ہے آپ جو بولتے ہیں اسے آپ دوسروں کو اٹریک کر سکتے ہیں اور وہ اسے کس کرنے لگا پھر جب لائٹس آن ہوئی تو وہ دونوں چوک گئے یلی اپنے فرینڈز کو لے کے آیا تھا جیو جن اور گوسٹ انکل کو سرپرائز دینے کے لیے یلی کہتا ہے ڈیڈی گوسٹ انکل سرپرائز مطلب بہت زور سے پھٹا کاب پھٹنے والا تھا لیکن وہ فس ہو گیا ویسی یلی کی آواز تھی فان شاو جیو جن کو کور کرنے لگا سانگیان یلی کو دھیمی آواز میں کہتا ہے آلی یہ تمہارے پاپا ہے وہ تو بہت جوان لگتے ہیں جو میں نے اس کے لیے گفٹ کری تھی لیکن یلی زور سے کہتا ہے ڈیڈی یہ میرا بوئی فرینڈ ہے سانگیان سمائل کر کے کہتا ہے انکل میں سانگیان ہوں میں ہی وہ ہوں جو فیوچر میں آلی کے ساتھ شادی کرنا چاہتا ہوں پھر اس کے بعد یلی نے سانگیان کے بارے میں سارا بائیو ڈیٹا دے دیا کہ وہ ایک آئیڈل ٹرینی ہے انٹرٹینمنٹ انڈسٹری میں کام کرتا ہے وہ ایک اینیمل میں ٹرانسفرم ہو سکتا ہے وہ ایک لیڈل کیٹی میں ٹرانسفرم ہو جاتا ہے جو جین کے پاس ابھی اس کی گوڈ پاورس نہیں ہے لیکن وہ یہ دیکھ سکتا ہے کہ وہ بس ایک ایویل سپیرٹ اور ڈیمن ہے تو وہ سانگیان کو کہتا ہے میرے بیٹے کے ساتھ شادی کرنے کی کبھی سوچنا بھی مت میں اسے تمہارے جیسے کے ساتھ کبھی نہیں بھیجوں گا سانیان کہتا ہے تو پھر ہم آلی کی بات سنیں گے آپ جو سوچتے ہیں وہ نہیں مانا جائیں گا جیو جین زور سے کہتا ہے اگر میری بات نہیں مانی جائیں گی تو تم دونوں اس گھر میں ہی واپس کیوں آئے ہو اور وہ دونوں ایک دوسرے کے سامنے گسے سے کھڑنے لگے جیسے وہ مائنڈ سے ہی فائٹ کر رہے ہو یہ لی فانشاہ کو دھیمی آواز میں کہتا ہے کہ گوشت انکل ہمیں بچائیے انہیں دیکھ کے لگتا ہے کہ وہ ابھی ایک دوسرے کو ماننے لگے گے تو فانشاہ جیو جین کو دھیمی آواز میں سمجھانے کی کوشش کرتا ہے کہ آپ تو بڑے ہیں اور یہ نئے سال کا دن ہے وہ لوگ یہاں آئے ہیں تو ہم اس بچوں کو بینہ کھانا کھائے تو ایسے ہی نہیں پھیج سکتے نا اور وہ جیو جین کو دو لے جانے لگا اور کہتا ہے جو بھی اس گھر میں آیا ہے وہ ہمارا میمان ہے آلی میمانوں کو ہاتھ دلوانے لے جاؤ اور کھانا کھانے چلو یہی سانگیان کو لے جانے لگا کہ چلو چلو ہاتھ دونے چلو پھر سب کھانا کھانے بیٹھے تھے سانگیان جیو جین کو فروٹ نینجا گیم کھیرنے کے لیے کہتا ہے کہ اس میں جو بھی لوزر بنے گا اسے یہ ماننا ہوگا کہ وہ پگ ہیڈ ہے گلوٹون سانگیان کو کیرفل رہنے کے لیے کہتا ہے اور یہاں جیو جین تو فروٹ نینجا گیم میں ماہر ہے فاکس اس کہانی میں سوپر وائل ٹیم کا مینجر ہے وہ اور گلوٹون تو سپیشل یہاں فری کی دعوت اڑا نہیں آئے تھے پھر سب لوگ وائن کا گلاس ٹوز کر کے ایک دوسرے کو ہیپی نیوئر ویش کرتے ہیں اور سب کے لیے اچھا لکھ اور پروفٹ ویش کرتے ہیں پھر یہیلی اور سانگیان چھت پر فائر ورکس دیکھ رہے تھے تب یہیلی کہتا ہے کہ مجھے ایک برا سپنا آیا تھا اس میں ہم پوری دنیا کو بچا رہے تھے اور اس کے بعد تم اور جیڈی مر گئے سانگیان کہتا ہے آلی تم بہت ساری سوپر ہیرو موویز دیکھتے ہو پھر وہ یہیلی کو اپنے قریب لاکے کہتا ہے آلی تمہارے پاپا کو ہیٹ کر کے میں ریگرٹ فیل کر رہا ہوں آفٹر آل میں بھی تمہاری فیملی کا حصہ بننا چاہتا ہوں یہیلی کہتا ہے ہمارے پاس بہت وقت ہے تم دیرے دیرے کر کے میرے پاپا کو منع لینا تم بہت اچھے ہو اور وہ تمہیں ضرور ایکسپ کر لیں گے تو پھر سانگیان کہتا ہے لیکن مجھے لگتا ہے یہ بہت مشکل ہوگا کیونکہ اس سے جیو چین بہت اڑیہ لگتا ہے لیکن ابھی سانگیان اس سب کے بارے میں جنتہ نہیں کرنا جاتا وہ سوچتا ہے تب کی تب دیکھ لیں گے ابھی جس پل میں ہم جی رہے ہیں وہ ہمارے لئے بہت خاص ہے سانگیان جیو چین کے لیے بڑھوں والی گفٹ لائیا تھا جو چیزیں بہت بڑے لوگ استعمال کرتے ہیں ویسی والی ٹھیک سے چل پھر نہیں سکتے ہو اور جسے بہت ساری بیماریاں ہوتی ہو ویسے والے بڑے تو جیو چین گصہ کرتا ہے کہ دیکھو وہ میرے لیے کیا اٹھا لائیا وہ مجھے سمجھتا کیا ہے فانشاؤ گیتا ہے آپ اپنی جگہ صحیح ہو اور وہ اس کی جگہ پہ صحیح ہے پھر اس کی نظر پڑتی ہے کہ یہ کیا ہے یہ یانگ میڈیکل وائن جو کڈنی کو نریش کرتی ہے جیو جن جلہ کے کہتا ہے اگر وہ انسان وہ سانگیان نام کا اگلی بار اس گھر میں آیا تو اپنی ٹانگیں تڑوا کے جائے گا اسی شہر میں سوپر وائٹ کا آج کونسٹ ہے تو کونسٹ کے دوران ہی سانگیان کو چھینک آئی گلوٹون اسے کہتا ہے بگ برادر کیا تمہیں کولٹ تو نہیں ہو گیا ہے سانگیان سوچتا ہے آخر کون میری برائے کر رہا ہے تائمس پر واشنگ دس ویڈیو اگر آپ کوئی ویڈیو اچھا لگا ہے تو لائکہ نہ منت بھولنا ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں بائی بائی